اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي اَوْلِيَا کیا کافروں نے گمان کیا ہے کہ وہ بنائیں میرے بندوں کو میرے علاوہ مددگار کافر میرے علاوہ میرے بندوں کو مددگار بناتے ہیں مولوی عمر رضا خان کے ترجمے کی ہوئے قرآن کنزل ایمان کی حاشے پر اس کے خلیفے نائم الدین مراد آبادی نے اس آیت کے تفسیر میں لکھائے کہ ان عبادی یعنی بندوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے ہیں تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کافر مددگار بناتے ہیں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر اور فرشتوں کو مددگار بنایا اللہ نے ان کو کافر کہا تو جو شخص حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مددگار بنائے تو وہ کافر اگر کوئی عبدالقادر جیلانی کو مددگار بنائے گا تو مسلمان ہوگا کعبِ قسموں سے جاؤ گے اے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کیا گمان کیا ہے کافروں نے کہ وہ اکتیار کریں میرے بندوں کو میرے علاوہ مددگار مجھے شوڑ کر کے میرے بندوں کے پیشے جاتی ہو بھلے وہ میرے پیارے ہیں کچھ بھی ہیں لیکن میں نے اپنے کام تو ان کے حوالے نہیں کیے میرے کام میں خود ہی کرتا ہوں مدد کرنا میرا کام ہے لہذا مدد کے معاملے میں تم میری طرف رجوع کرو کیونکہ مدد نہیں آگی مگر کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم لِلْکافرین کافروں کے لئے نُول ہولا ازروعِ مہمانی کے کافروں کے لئے ہم نے مہمانی تیار کر رکھی ہے جہنم کی تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کے پوجاری ہوں گے اس کو پکارنے والے ہوں گے ان کے لئے جان نم ہوگا تو جو عبدالقادر جیلانی کو پکارنے والے ہوں گے ان کے لئے جنت کیسے ہوگی